سوال نمبر ایک ہارٹ ایٹیک کیا ہے اور یہ اچانک کیوں آتا ہے دراصل اچانک سے ہارٹ ایٹیک کی استطیق تبی بنتی ہے جب ہردے کی ماسپیسیوں میں خون کا باہب کام ہو جاتا ہے اور ہارٹ کو پریاب ماتر میں خون نہ ملنے کے قانون ہارٹ کو نقصان پوچتا ہے اور کبھی ایسی استطیق بن جائے جس میں ہارٹ کو خون کی سپلائی نہ ملے تو ہارٹ ایٹیک ہو سکتا ہے جس کے قرار انسان کی جان بھی جا سکتی ہے دل کا دورہ تبی پڑتا ہے جب دھبنیوں میں رکاوٹ آتی ہے اور رکاوٹ تبی آتی ہے جب پلاک نسوں میں جم جاتا ہے اور جب یہ پلاک ٹوٹتا ہے تو خون کا تھککہ بن جاتا ہے جس کے قارن رکھت کی پورتی نہیں ہو پاتی جس سے ہارٹ مسل کو پرباہ پڑتا ہے اور آگے جا کر ہارٹ ایٹیک کی استطیق بن جاتی ہے سوال نمبر دو ہارٹ ایٹیک سے بچنے کے لیے کیا اپائے کا سکتے ہیں دسط دل کے دورے کے علاج کی اداشیلہ سٹوک جیسے بھویشے کی چٹلتاؤں کو رکتی ہے آپ کی بھوجن کی عادت کافی حد تک پرباہبیت کرتی ہے آپ کے شریکے ویوینگ انگ جیسے کارے کرتے ہیں اور آپ کے ہردیوں کو اس سے الگ نہیں کیا جا سکتا ہے ایک اور دل کا دورہ پڑھنے کی سمبھاونا کو کم کرنے میں سوست بھوجن کرنا مہتے پون ہو سکتا ہے اپنی پلیٹ کو ان خادے پرداتوں سے برد جس میں سیچوریٹڈ فیٹ کی مادرہ بہت کم ہو ان میں سے کچھ ادھارن ہو سکتا ہے فل اور سبجیاں، لین میڈ چکن، نٹس، سیم اور فلیاں، مچھلی سابوت، انات، جہتون کا تیل کم فیٹ والے دیری اتبات آپ کے لیے بھوجن میں سوست خادے پرداتوں کو شامل کرنا بھی بہت مہتے پون ہے اور اس نیم کا آپ کو پالن کرنے کی عوشتہ ہے اس کے ساتھ کچھ ایسے خادے پرداتوں کو اپنی ڈائیٹ سے ہٹانے کی کوشش کریں جو آپ کے دل کے لیے ہانی کا رکھو ان میں شامل ہے ایسے خادے پردات جن میں نمک کی ماترہ زیادہ ہو ریفائن شگر اور کب پروسیسٹ فوڈ سیچوریٹیڈ فیٹ خادے پردات آدھی سوال نمبر تین ہارٹ اٹیک کے جوکم کو کیسے کم کر سکتے ہیں دراصل جیسے نمبر ہے کلسٹر دل کے روگ اور ہارٹ اٹیک کے جوکم سے بچنے کیلئے کلسٹر پر کابو پانا جروری ہے اگر آپ کلسٹر کا استث سوست ہوگا تو آپ کا دل سوست رہے گا اگر آپ اس بیماری سے پیڑی تھے تو اپنے ڈاکٹر سے کلسٹر کو کم کرنے کے طریقوں کی جان کری لیں اہار میں فائیور بڑھائے پوشٹی کھانا کھائے اور کم فیٹ والے کھادے پرداتوں کا چیہن کریں نیامی طور پر سے ویام کرنے سے بھی کلسٹر کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے نمبر دو ڈائیویٹیز ڈائیویٹیز آپ کے دل کو نقصان پہنچا سکتی ہے خاص کر اگر یہ نیاندر میں نہ ہو ڈائیویٹیز سے پیڑی 65 وز سے ادھیک عمر کے 65% لوگ ہردے روک سے گرستت رہتے ہیں اس لئے اپنے بلد شوکر کو کابو میں رکھیں اور ہیلدی لائف اسٹائل فالو کریں نمبر تین ہائی بلڈ بریسر ہائی بلڈ بریسر بھی خیردے روک کا ایک کومن رکس فیکٹر ہے جب آپ کا رکھچہ بڑھتا ہے تو آپ کے دل کو کام کرنے کے لیے ادھیک بہنت کرنی پڑتی ہے دل کی ماسپیسیوں پر دوا پڑھنے سے دل کا دورہ پڑھ سکتا ہے نیامی دویام کم شراب وزن میں سنتولین کم نمک اور کم فیٹ والے آہار کا سیون اور تناف سے دور رہ کر آپ رکھچہ کو کم کر سکتا ہے نمبر جان موٹاپا شریف موٹاپا بڑھنے سے کلسٹر ہائی بلڈ بریسر اور ہائیٹ اٹیک کا جوکیم بڑھتا ہے وزن کم کرنے اور اس میں سنتولین بنانے کے لیے ہیلڈی ڈائیٹ فولو کرنے چاہیے اور ایکٹیو رہنا چاہیے نمبر پاس دھروپان یا سموکنگ ریپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہائٹ اٹیک سے ہونے والی پانچ موتوں میں سے ایک کے لیے سموکنگ جمعہ دار ہے اگر آپ سکٹ پیٹا ہے تو آپ کو دل کا دورہ پڑھنے کی سمبھاونا دو سے چار گناہ تک بڑھ سکتی ہے دھروپان آپ کے ہردے تک پہنچنے والی اوکسیجن کی ماترہ کو کم کرتا ہے رکھ چاپ کو بڑھاتا ہے اور رکھتوہائی کاؤں کو نقصان پہنچاتا ہے اور رکھ کے تھکے کے بننے کا جوکیم بڑھتا ہے اگر آپ ورطمان میں دھروپان کرتا ہے تو سمجھ رہتے ہیں اسے چھوڑ کر ہارٹ ڈیڈیز اور ہارٹ اٹیک کے خطرے سے خود کو دور کر لیں نمبر چھت تناب اور اسٹیٹ دل کا دورہ پڑھنے کا ایک جوکیم تناب بھی ہے اس لئے تناب سے دور رہے اور اگر آپ اس سمسے سے گرست ہے تو اسے کم کرنے کی کوشش کریں تناب کم کرنے کے لیے یور میڈیٹیشن جیسی ایکٹیوٹیز میں بھاگ لیں نمبر ساتھ ہردی روگ پروس اور مہلہ دونوں کے لیے مٹو کے پرمو کارنومر سے ایک ہے ریسرچ کے مطابق مہلہوں کی تلناب میں پروسوں کو دل کا دورہ پڑھنے کی سمبانہ ادھیک ہوتی ہے وہی پروسوں کی تلناب میں مہلہوں کو عمر بڑھنے کے ساتھ دل کا دورہ پڑھنے کا خطرہ ادھیک ہوتا ہے سوال نمبر چار ہارٹ کے مریجوں کو کتنا اور کب پانی پینا چاہیے دسر اکثر ہیلت ایکسپارٹ اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ ہر روز تین سے چار لیٹر پانی تو جورو پینا چاہیے کچھ لوگ سات سے آٹھ لیٹر پانی کو بیشت مانتا ہے وہی ہارٹ کے مریجوں کو زیادہ پانی پینے سے منع کیا جاتا ہے کیونکہ زیادہ پانی پینے سے انہیں دوسری تکلیف شروع ہو سکتی ہے دل کی بیماری والے مریج اگر زیادہ پانی پیتے ہیں تو ان کی دل کی دہگر بڑھ سکتی ہے ساتھی ہارٹ اٹیک، کارڈیا ارہیسٹ، ہارٹ فیلیر جیسی استطی پیدا ہو سکتی ہے زیادہ پانی پینے سے خطرہ بڑھ جاتا ہے ایسی استطی میں بیماری ٹھیک ہونے کے بجائے بڑھ جائے گی ہارٹ پمپنگ شریر میں وارٹر انٹیک کو بیلنس کرتی ہے جن لوگوں کو ہارٹ کی بیماری رہتی ہے ان کی پمپنگ کی شمتہ دھیرے دھیرے کمجور ہونے لگتی ہے ایسے میں زیادہ پانی پینے سے خطرہ بڑھ سکتا ہے مریض کی طبیعت بگڑ سکتی ہے ہارٹ کے مریضوں کو ایک صحیح ماترہ میں پانی پینے کی سلح دی جاتی ہے ساتھی ایک بارے میں دیر سارے پانی پینے سے بھی منع کیا جاتا ہے ہارٹ کے مریضوں کو ہر دو لٹر سے زیادہ پانی پینے چاہیے ساتھی ٹائٹ میں کوئی خاص طریقی لکویٹ انٹیک شامل کرنے سے پہلے ڈوکٹر سے جرور پوچھنا چاہیے سوال نمبر پانچ ہارٹ اٹیک آنے سے پہلے کیا سنکیت دکھائی دیتے ہیں جیسے نمبر ایک سینے میں درد ہونا سینے میں درد بہتی سمانے سنکیت ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ آپ کا دل خطرے میں ہے یا آپ کی دل کی دھمنیاں بلوک ہوگی یا پھر ہارٹ اٹیک آنے والا ہوگا تو آپ سینے میں درد ٹائٹنیس دواب محسوس کریں گے ایسے میں اس لکشن اور سنکیت کو بھول کر بھی نظر انداز نہ کریں نمبر دو الٹی خراب پانچن اور سینے میں جلن کئی بار کچھ لوگوں کو ہارٹ اٹیک آنے سے پہلے الٹی مدلی خراب پانچن سینے میں جلن پیٹ میں درد جیسی سمسیاں سرو ہو جاتی ہے حالانکہ جروری نہیں ہے کہ یہ سمسیاں آپ کو محسوس ہو تو دل کی بیماری ہو یا پھر آپ کو ہردگاہ آنے والا ہے لیکن باروائی یا لکشن دیکھے تو ڈاکٹر سے جرور ملنے پورسوں کی طلع میں محلاؤ کو یہ ہے تمام لکشن ہارٹ اٹیک سے پہلے ادھگ محسوس ہوتا ہے نمبر تین ہاتھوں میں درد ہونا دل کا دورہ پڑھنے سے پہلے کئی بات شریکے بائیں اور درد ہوتا ہے جو دیرے دیرے فیلنے لگتا ہے یہ ہے سینے سے شروع ہوتا ہے باہر کی اور بڑھ جاتا ہے حالانکہ کچھ لوگوں کو مکھے روپ سے باہر میں درد بھی ہوتا ہے جو بعد میں دل کے دورے کا قرآن بنتا ہے تو آپ کو یدی سینے سے ہو کر باہر میں درد محسوس ہو رہا ہے تو جرور ڈاکٹر کے پاس جات دیر کرنے سے آپ کی جان بھی جا سکتی ہے نمبر چاہ گلے یا جبڑے میں درد ہونا گلے یا جبڑے میں درد ہونے کا یہ ہے مطلب نہیں ہے کہ آپ کو ہر سمبندی سمسیہ ہو ہی اس کے کئی اور دوسرے بھی قرآن ہو سکتا ہے کئی بار ماسپیشیوں سے سمبندی سمسیہ کف کوڑ سائنہ سونے پر بھی گل اور جبڑے میں درد ہوتا ہے اگر آپ کی چھاتی کے بیچ میں درد یا دوا محسوس ہو تو آپ کے گلے یا جبڑے تک وہ پھیل جائے گا تو دل کا دورہ پڑھنے کا سنکیت ہو سکتا ہے اسے سنشید کرنے کے لیے چکسہ سہیتہ جرور لیں نمبر پاس پسینہ آنا سردیوں کے موسم میں بھی آپ کو ادھیک پسینہ آئے وہے بھی بینا کسی اسپیش کارن کے تو اگنور نہ کریں تھنڈا پسینہ آنا دل کا دورہ پڑھنے کا سنکیت ہو سکتا ہے یدھی آپ کو کوئی بھی لکشنیہ سنکیت ان میں سے نظر آئے تو ترنت ہسپیٹل جا کر ڈاکٹر سے ملیں اپنی شارعریک تکلیف کو بتائیں سوال نمبر چیک کس عمر میں ہارٹ اٹیک آنے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے دراصل اب اس دور میں ہارٹ کی بیماری کسی بھی عمر میں ہو جاتی ہے آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ بیس سے تیس سال کی عمر میں بھی ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے پھر دیکھ رہے لوگوں کو بھی دل کا دورہ پڑھ جاتا ہے موٹاپا ہائی بی پی اور ڈائی بی ڈی جیسی بیماریوں کے مریضوں میں دل کا دورہ پڑھنے کا خطرہ انہے لوگوں کی تلنا میں عدی ہوتا ہے جہاں پوسر میں پینتالیس سال کی عمر کے بعد تو وہی مہیلاوں میں پچاس کی عمر کے بعد ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے عمر بڑھنے کے ساتھ بھی وقتی کے کسی کام کرنے کی شم تک کم ہونے لگتی ہے ایسے ہی جب لوگ پینتالیس کی عمر کے بعد ایکسرسائی یا بڑی تیجی کے ساتھ ایکسرسائیز کرتا ہے تو دل پر دوا پڑھتا ہے جس کی وجہ سے ہارٹ کو دوگنی رفتار سے بلڈ پم کو کرنا پڑھتا ہے اور اگر ایسے میں انسان کو کسی بھی ترے کی انے سمسیہ ہے تو اس کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے سوال نمبر ساتھ ہردے کو اندر سے مجبوط کرنے کیلئے کیا کریں جیسے نمبر ایک ادھیک وسا والے خادے پرداد کھانے سے آپ کے رکھت میں کلشٹور کی ماتر بڑھ سکتی ہے یہ ہے آپ میں ہردے روگ ہونے کا خطرہ کو بڑھا سکتا ہے پتلے ٹکڑے والے ماس اور نیم وسا دودھ اتپات کا چناب کریں جیسے فل فیٹ دودھ کے ستان پر ایک پتیسک فیٹ والا دودھ نمبر دو رکھ چاپ سواستے کے لئے ٹیول پر رکھیں نمک کا استعمال کرنے سے بچیں اور اپنے کھانے میں ادھیک پریوک کرنے سے بھی بچیں ایک بات جب آپ بینہ ادھیک نمک کے خادے پرداد کھانے کے عادی ہو جاتے ہیں تو آپ اسے پونڈ روپ سے چھوڑو سکتے ہیں بنے بنائے خادے پرداد میں ادھیک نمک کی ماترہ پر دھیان دے ادھیک تر نمک جو ہم کھاتے ہیں وہ ہمارے دوارہ خریدے گئے خادے پداز سے پہلے سے زیادہ ہوتا ہے نمبر تین ہفتے میں دو بار مچھلی کھائے جس میں تیلیے مچھلی شامل ہو مچھلیے جیسے کی میکرینڈ سارڈین تاجی ٹونہ اور سالمن اومیگا تھری فیٹی ایسٹ کے سوہ سے جو ہردے روک کے خطروں سے سروخشہ پدان کرتے ہیں گروتی یا استنپان کرانے والی محلہوں کو ہردے میں دو بھاگ سے ادھیک تیلیے مچھلی نہیں کھانی چاہیے نمبر چار ہری سبجیاں آپ کے دل کے سواستے کے لیے بہت جروری ہے آپ کے دل کا خاص قیال رکھنے کے لیے پالر میتھی کیل اور بروکلی جیسی ہری سبجی اور پتیدہ سبجیوں کو اپنی ڈائیٹ میں شامل کریں ہری سبجیاں شریح میں خون کے تھکے جمنے سے روکتی ہے یہ انٹی اکسیڈن سے بھرپور ہوتی ہے جو شریح کو فیر ریڈیکل سے ہونے والے نفصان سے بچانے میں بھی مدد کرتی ہے فائیوہ سے بھی بھرپور ہوتی ہے جو خراب کلسٹر کو گھٹاتی ہے اور ہردے روکی جوکیم کو کم کرتی ہے نمبر پاس بیریز میں کئی ایسے کمپانٹ پائے جاتا ہے جو ہارٹ ہیل کو پرموٹ کرتا ہے گلسٹر لیول کو کم کر سکتا ہے جاون بلو بیری اور اسٹو بیری میں ایتوسائنک نام تطو ہوتا ہے فلو کو رنگ دیتا ہے یہ ہے پیگمنٹ شکتی سالی انٹی اکسیڈن کے روپ میں کام کرتا ہے اور شریح سے سوجن کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے جو ہردے روکی جوکیم کا ایک مکہ کارن ہے نمبر چھے ادھک وجہ ہونا ہردے روکی خجرہ کو بڑھا سکتا ہے اس لئے کم بسا اور چینی یکت سوست اور سنتولت آہا پریاد فل اور سبجیوں کے ساتھ نیمید شارع ابھیاز کا پالن کرے یدی آپ کا وجہ سوست ہے تو بی ایم آئی کیلکولیٹر پر پتہ لگائے یدی آپ کا وجہ ادھک ہے تو بارہ ہفتوں کے وجہ گھٹانے والے پلان کا استعمال سوال نمبر آٹ ہارٹ اٹیک آنے کے بعد ہارٹ اٹیک ہونے کے بعد مریج کو چپس بسکیٹ اور چوکلیٹ کو نہیں کھانے سے اوائیڈ کرنا چاہیے ہارٹ اٹیک کے بعد نمک ڈیری اتپاد اور کوڑڈرنگ کے سیون سے بچیں نمبر دو دھروپان صحت کے لیے کافی ہانیکارہ ہوتا ہے ہارٹ اٹیک کے مریج کے لیے اسے چھوڑنا بہت جروری ہے دھروپان کا سیدھا پرباہ دل پر پڑتا ہے سموکنگ سے لمبے سمیں میں دل کو کافی نقصان پوستا ہے دھروپان کرنے سے دل کی دھمنیوں میں رخت کے پرباہ پر اثر پڑتا ہے جس سے دوبارہ ہارٹ اٹیک آنے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے نمبر تین ٹرانس فیٹ دل کا سیدھا اثر ڈالتا ہے ٹرانس فیٹ سے بچنے کے لیے کھانے میں کم تیل کم گی اور کم مچ مسالے والے کھانے کا سیون کریں زیادہ تیل اور مسالے نیسی پاچن پر اثر ڈالتا ہے بلکہ کلسٹرو بڑھا کر دل کے لیے بھی کترنا ثابت ہو سکتے ہیں ہارٹ اٹیک سے پیڑیت مریج کو باہر کے کھانے پینے کی چیزوں کا سیون سے بچنا چاہیے نمبر چار ہارٹ اٹیک کے علاج کے بعد پورا ہو جانے کے کچھ سمیے بعد آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں اس کی جانکاری اپنے ڈاکٹر سے لے لیں نیمیت ایکسرسائز شریف کو سست رکھنے میں مدد کرتی ہے ایکسرسائز کرنے سے شریف فٹ رہنے کے ساتھ ایکٹیب بھی رہتا ہے ہارٹ اٹیک سے ٹھیک ہوئے مریج ایکسرسائز کرنے سے پہلے شریف کو ہلکہ رکھنے کے لیے گھوم سکتے ہیں لیکن دھیان رہے کہ ایکسرسائز شروع کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے جرور سلالے نمبر پاس بڑا ہوا بلڈ پیسر صحت کو کافی نقصان پہنچاتا ہے بلڈ پیسر زیادہ ہونے سے ہارٹ اٹیک ہونے کا خطرہ سب سے زیادہ رہتا ہے ہارٹ اٹیک میں سٹوک آنے کا کارن بھی بڑا ہوا بلڈ پیسر ہپی ہو سکتا ہے ایسے میں بلڈ پیسر کو بڑھنے نہ دے ڈائٹ کا وشیز دھیان نکھیں سوال نمبر نو ہردیو کو سوستکنے کے لئے کون سی سبجی کھائے جیسے نمبر ایک پالک سہت سمبندیت کئی سمسطے آپ کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے یہ ہے آپ کے دل کو بھی سوستکنے میں مدد کرتا ہے ہاری پتیدار پالک میں ویٹامین سی کیلسیم ویٹامین بی سکس مینگنیزیم آئرن جیسے پوسط تطپہ ہوتا ہے آپ پالک کو کھانے سے کئی طرح سے استعمال کر سکتا ہے پالک کا سوپ یا پھر جوس بھی پی سکتا ہے اس کے علاوہ اسے پکا کر سبجی کے روپ میں بھی کھا سکتا ہے نمبر دو پوسط تطپہ سے بھرپور بڑھو کی دل کو سوستکنے میں بہتر مددگار ہے ہردر سواستے کو بہتر بنانے کے لئے آپ کو نیامیت روپ سے بڑھوکلی کھانے چاہیے اس کے لئے ڈائیٹ میں کا سواست بڑھانے کے ساتھ صحت کے لئے بھی گھن کھانی ہوتا ہے اس میں انٹی اکسیڈن اور انٹی فلیمنٹنگ گھن بھی پائے جاتا ہے جو ہارٹ ڈیجز سے بچاب کرنے میں مدد کتا ہے لہسون کھانے سے کلسٹر کا اس تک کم ہوتا ہے جس سے ہارٹ سے جڑی بیماریوں کا جوکیم کم ہوتا ہے نمبر چار ٹرماتر کسی بھی سبجیر کا سواست بڑھا دیتا ہے اس میں پوٹینشیم فائبر ویٹامین سی فولیٹ اور کئی پوسطت والے گھن ہوت پائے جاتا ہے جو ہردے سواستے کو بڑھا دیتا ہے اگر اب روزانہ ٹرماتر کھاتے ہے تو اس سے ہردے کے خطرے کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے سوال نمبر دس ہردے سیون کا دل کو درست رکھا جا سکتا ہے نمبر دو ہردے سواستے کو بڑھا دینے کے لئے ڈائیت میں انٹی اوکسیڈ گھنوں سے برپور جامن شامل کر سکتا ہے یہ سوادی سفائل فائیور فولیٹ آئیرن اور کیلسیم جیسے تمام پوسط تطو سے برپور ہوتا ہے جامن میں فیٹ کی ماترہ بھی کم ہوتی ہے اگر آپ نیم طور سے جامن کھاتا ہے تو اس سے دل سے جڑی بیماریوں سے بچ سکتا ہے سنترہ سمپور سواستے کے لئے فائدہ بند ہوتا ہے ساتھی سنترہ دل کی صحت کا بھی خیال رکھتا ہے سنترہ بلیٹ پیسے کو کو پین جیسے انٹیوکسیڈ کا ایک سمپور سو ہوتا ہے اس میں سائٹر آلائن بھی ہوتا ہے جو آپ کے شریم رکھ کو اس لڈی کلسٹر کم ہوتا اتنا ہی نہیں سی رجان ورطی کے بعد مہی لاؤ میں ہردی روگ کے جو کم کرتا ہے سوال لمبہ گیارہ ہردیو کو مجبوط کرنے کے لئے کون سے ڈائی فوٹ کھائے جیسے نمبر ایک ایک ایسا ڈائی فوٹ ہے جسے ہردی کم کرنے میں مدد کرتا ہے ساتھی فائبر اور ویٹامین ای بھی پایا جاتا ہے جو ہردی روگوں سے بچاب کرتا ہے نمبر دو بادام میں اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ پایا جاتا ہے جو ہردی سواست کے لئے بہت فائدہ بند ہوتا ہے اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ جاتا ہے یہ ہرد کو سواست تکھنے میں مدد کرتا ہے ساتھ ہی فائبر اور انٹی اکسیجن بھی ہوتا ہے جو کلسٹر کم کرتا ہے وہ ہردی روگوں سے بچاتا ہے روزانہ منخ خانے سے بلڈ پریسر اور کلسٹر کنٹرول میں رہتا ہے جس ہردی روگوں کا خطرہ کم ہوتا ہے ہرد اٹیک سے بچات کے لیے ڈائی فوڈ کا خانہ بہت جروری ہوتا ہے پیستہ میں بھرپور مادتہ میں انٹی اکسیجن پائے جاتا ہے جو ہردی سواست کے لیے بہت لابدائک ہوتا ہے پیستہ میں موجود انٹی اکسیجن فری ریڈ کو کو نسٹ کرنے میں مدد کرتا ہے جو کی اکسی ڈی تناب کا کار بنت ہے یا دھانگنیوں کے سمکوچن اور کلسٹر کے جماب کو روپتا ہے اس پیستہ کھانے سے ہردی روگوں جیسے ہردی اٹیک اور سٹوک سے لڑنے میں مدد ملتی ہے یہ ہردی کو سواست خطرے کو کم کر سکتا ہے وہی مصور دال میں ویٹامین بی فولیٹ آئرن مگنیشیم اور پروٹینشیم جیسے مہتے پون پوسط ہوتا ہے یہ آپ کے ہردی سواست کو سدھاننے میں مدد کرتا ہے اور آپ کے جیون کو سوست رہنے میں سائق بناتے ہے چانہ دال چانہ دال میں اچھ ماتر میں پروٹین ہوتا ہے جو ہردی سواست کے مہتے پون ہوتا ہے پروٹین شریک مرس پیس کے نرمار اور ریپیر میں مدد کرتا ہے چانہ دال میں فائیور ہوتا ہے جو پاچنگ کو سدھاننے میں مدد کرتی ہے فائیور کا سیون ہارٹ سواست کو بہتر بنانے میں بھی مدد کرتا ہے کیونکہ یہ کلوشٹر کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے مونگ ڈال ہردے کیلئے بہتر ہوتے کیونکہ اس میں کئی ایسے پوسط پائے جاتا ہے جو ہردے سواست کے فائیدہ مدد ہوتا ہے مونگ ڈال میں مینگنیش پوٹینش فالیٹ اور فائیور کی اچھی ماطر پائے جاتی ہے جو ہردے سواست کے کارے کے لئے اوشک ہوتی ہے اس میں پائے جانے والے انٹی بوہائیڈیٹس ڈائیٹری فائیور ویٹامین اور میننس کی برپور ماطرہ ہوتی ہے جو ہردے سواست کے لئے لاد دائیک ہوتا ہے اس میں موجود انٹی اوشزن فی ڈائٹیکلز کے قررن ہونے والے نقصان سے ہردے کو بچاتا ہے تو ادال LDL یعنی پورے کلسٹر کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے اور HDL یعنی اچھے کلسٹر کو بڑھاتی ہے سوال نمبر تین دل کے مریض رات کے سمجھ دودھ پی سکتے ہیں دودھ رات میں دودھ پینا آپ کے سواستے کے لئے بہت فائدہ مند ہے یہ آپ کے شریح میں خراب کلسٹر کے اس کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے اور اس سے دل کے دور وہ دل سے سمبندی بیماری کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے دودھ آپ کے ہرد سواستے پر سکھارات میں پر بھاگ ڈالتا ہے سوال نمبر چودہ سائلنٹ ہارٹ ایٹیک کیا ہے اور کیسے آتا ہے سائلنٹ ہارٹ ایٹیک کا کارن وہی ہوتا ہے جو ہارٹ ایٹیک کے کارن ہوتا ہے اس میں بڑھتی عمد ڈائیبیٹیز زیادہ وزن ہارٹ ڈیزیز ہائی بی پی ہائی کلسٹور فیجیکل ایکٹیویٹی میں کمی شراب سکرٹ کا سیون شامل ہے سائلنٹ ہارٹ ایٹیک آنے سے پہلے شریک کو دھکان جلدی ہونے لگتی ہے ایسے لوگ جنہیں شارعی طور پر کٹھن کام نہ کرنے کے باوجود بھی اچانک سانس لینے میں دکھت محسوس ہو تو سائلنٹ ہارٹ ایٹیک کی اشنگ بڑھ جاتی ہے ایسے میں سچے ترہانے چاہئیے اگر شریک اوپری حصے جیسے بہاں گردن جبڑ یا پیٹ میں بیچینی سی محسوس ہو تو سابدان ہو جانا چاہئے کیونکہ سائلنٹ ہارٹ ایٹیک کا لکشن ہو سکتا ہے اگر کسی کو لگتار مطلی اور ہلکہ سردد یا چکر آنے جیسے فیل ہو رہا ہے تو اس کا مطلب دل صحیح طرح تناب کے پرتی شریع کی پرتی کری ہو سکتی ہے بے وجہ پسینہ آنے پر بینا دیر ڈاکٹر سے سمبک کرنا چاہئے سوال نمبر پندر ہردے کو اندر سے ساف کرنے کیا کرنا چاہئے درست ہری اور تاجی پتیدہ سبجیوں کا سیون کرنے سے ہارٹ کو کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے اس کے علاوہ ہارٹ کے لئے بہت فائدہ مند آملہ ہوتا ہے آملے میں موجود بیٹامین سی اور انٹی آکسی گن ہارٹ کو ہیلدی رکھنے میں مدد کرتے ہیں آپ کئی طریقے سے آملے کو اپنی ڈائیت میں شامل کر سکتے ہیں اس کے عطی طریق طریق ایک آروید کو شدی ہے طریق 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 پورے شریع کے لئے بہت فائدہ مند ہوتا ہے طریق طریق موجود گن ہارٹ ڈیجیز کے خطرے کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے طریق میں موجود پولی فینول شریر میں بڑھے ہوئے بیٹ کلسٹر کو کم کرنے اور گھٹ کلسٹر کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے اس کے ساتھ اجون کی چھار شریر میں بڑے ہوئے ہائٹ کلسٹر کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے یہ نہیں اس کا نیامی طرح کیم کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے